اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں سٹورنٹس ہم نے ایک فری پاسٹ پیپر سیشن کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے ہم آپ کو پی بی ایسی ایف پی ایسی اور انٹی ایس کے دو ہزار تیس دو ہزار بائیس دو ہزار اکیس اور دو ہزار بیس کے جو پاسٹ پیپرز ہیں وہ فری آف کاؤس پرپیئر کروائیں گے اس سیشن کا آغاز ہم نے پچیس دسمبر دو ہزار تیس سے کیا ہے دیکھے جو سٹورنٹس یہ ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے ہمارے فری سیشن کا ایک ویڈس ایپ گروپ لنک موجود ہے وہاں پہ اس کو جوائن کر کے سیشن کے اندر فری آف کاؤسٹ انرول ہو سکتے ہیں اس سیشن کے کچھ پریویس پیپرز ہیں جو کہ ہمارے چینل کی ہی پلیلیسٹ ہے جس کا نام ہے پی پی ایسی دو ہزار تیس فری پاسٹ پیپرز سیشن اس میں جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آج ہم اس کلاس کے اندر اس لیکچر کے اندر پی پی ایسی دو ہزار تیس کے جو پاسٹ پیپرز ہیں اس میں یاروہ پیپر کرنے جا رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم پیپر کو یہ فوڈ گرینز سپروائزر کا پیپر ہے جی نومی سکیل پہ یہ پیپر ہوا ہے ٹھیک ہے جی نومی سکیل کا پیپر ہے اور یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے درور سیڈ سائیں تھی اور پی پی ایسی نے کنیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بسیکلی جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا جی یہاں سے ایڈنٹیفائی دا ایڈورب آف ٹائم اگر آپ ایڈورب آف ٹائم بتائیں تو آپشن بیس کانسر ہے جی ٹوڈے ایڈنٹیفائی دا ٹائپ آف ایڈورب بتانا جی آپ نے یہ جو انڈر لائن ہے ٹھیک ہے جی وائی وائیڈونٹ یو لیسن ٹو یور ٹیچر اٹینٹیو لی تو اٹینٹیو لی کہا جی یہ ایڈورب آف مینر ہے اپشن سی آنسر ہے جی اس کا کوش نیمر تھری ایڈنٹیفائی دا ایڈورب آف ورڈ ہیپی تو ہیپی کا ایڈورب کا بنے گا جی ہیپی لی اپشن بی آنسر ہے جی اس کے بعد ایڈنٹیفائی دا انڈر لائنڈ ور بیات سوری OUR بیleg لیکس کٹس فر فیلز سلکی تو یہ یہ لنکنگ ور بہجی اپشن ڈی آنسر ہے جی اس کا لنکنگ ور بہجی اس کے بعد identify the neuter gender from the given noun تو option c is کانسر ہے جی کمپیوٹر question number 6 دیکھیں جی find the correct spelling تو option a اس کا exact answer ہے جی یہ exact spelling ہے question number 7 I cannot find my glasses where are they option b answer ہے جی identify the countable noun تو soap جو ہے نا جی یہاں پہ given option ہوگا جی تو soap کیا جی یہ ہے جی ہمارے پاس countable noun اس کے بعد question number 9 identify the figure of speech in the sentence he is as fast as a line تو option a اس کا answer ہے جی similarly اب یہ similarly کیا ہوتا ہے metaphor کیا ہوتا ہے جی personification کیا ہوتا ہے جی illustration کیا ہوتا ہے تو اس کو آپ یوٹیوب کے پر سرچ کریں تو آپ کو answers مل جائیں گے similarly کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک چیز کی خصوصیت کو کسی دوسری خصوصیت کے ساتھ کیا دے دیں جی تشبیح دے دیں یعنی دو لوگوں میں ایک ہی خصوصیت پائی جائے تو اس میں ہم کیا بولتے ہیں جی اس میں ہم سے ملی بولتے ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں he is as fast as a line یعنی کہ وہ اتنا تیز ہے ٹھیک ہے جی جیسے کہ ایک شیر تو اب یہاں پہ ایک شخص کی خصوصیت جو ہے نا جی اس کو شیر کے ساتھ اس نے تشبیح دی ہے شیر کی خصوصیت کے ساتھ تو اس کو ہم سے ملی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو باقی کو آپ سرچ کر لیجے گا question number 10 identify the type of underlined clause the land gets wet اب یہاں پہ جو land gets wet اس کا ہمیں مطلب سمجھا رہا ہے کہ زمین جو ہے نا جی وہ گیلی ہے جو زمین ہے نا جی وہ گیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ main clause ہے when it rains جب بارش ہوتی ہے اب when it rains یہ ہمیں کوئی بات نہ proper سمجھ نہیں آ رہی تو when it rains یہ independent clause ہے اور جو land gets wet وہ independent clause ہے تو اس کو آپ main clause بھی بولیں گے option a answer ہے جس کا question number 11 they could not attend the meeting because they had not reached the office in time option c answer جس کا question number 12 fill in the blanks fill in the blanks with the adjective of courage تو courage کا adjective کیا ہوگا جی curgeous ہوگا option b یعنی کہ بہادر تو پاکستان is known for its curgeous army option b answer ہے جس کا اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری پاکستانی قوم سوری پاکستانی آرمی کتنی بہادر ہے یہ سب کو پتا ہے question number 13 select the correct punctuation mark to fill in the blank the x hyphen آئے گا جی یہاں پہ the x manager یعنی کہ x کے بہاد آپ کیا لکھیں گے جی آپ ایک چھوٹی سی dash ڈالتے ہیں جس کو آپ hyphen بولتے ہیں the x hyphen manager helped us understand the document sorry understand this document option a answer ہے جس کا question number 14 identify the type of following sentence it was a productive day to do drawing activity activity تو option a is cancer simple sentence ہے اس میں صرف اور صرف آپ کو ایک جو ہے نا جی وہ subject اور verb دیا گیا تو simple sentence ہے ٹھیک ہے جی باقی آپ دیکھ لیں کہ complex sentence کیا ہوتا ہے جی compound sentence کیا ہوتا ہے جی complex compound sentence کیا ہوتا ہے question number 16 دوہا ایگریمنٹ was signed between US and Taliban کب ہوئے جی دوہا ایگریمنٹ signed US اور Taliban کے درمیان تو February 2020 کے اندر یہ signed ہوا ہے یہ world history کا قصہ ہے نا جی question number 17 which of the following is the agency of the United Nation United Nation کی ایسی کون سی agency ہے جو بھوک کے ساتھ لڑنے میں اور اس کو کم کرنے میں جو ہے نا جی اس کو defeat کرنے میں جو ہے نا وہ رول ادا کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو improve کر رہی ہے nutrition کو اور food کی security کو تو FAO ہے food and agriculture organization of the United Nation option A cancer ہے اور یہ بھی جو ہے وہ آپ کا جی کے قصہ نا جی 18 number the member countries are represented by board of governors جو member countries ہیں world bank کے ان کو ریپرزنٹ کیا جاتا ہے board of governor سے who are the ultimate policy maker of the world bank اس کے بعد question number 19 American forces entered in afghanistan American forces kب entered ہوئی ہیں افغانستان میں تو 2001 کے اندر اندر ہوئی ہیں option B آنسر ہے جی اس کا world history کا question ہے question number 11 آئیشہ A ملک has been appointed as تو آئیشہ ملک as a first female judge of supreme court appointed ہوئی ہے option B is cancer اور یہ current affairs کا question ہے question number 22 Iraq invaded quayt in Iraq نے کب quayt کے اوپر قبضہ کیا تھا تو August 1990 میں قبضہ کیا تھا option C cancer of world history which of the following is not a paper size تو landscape paper size نہیں option C is cancer computer question number 24 computer operators computer operators کیا کرتے ہیں تو یہ جو operate کرتے ہیں اس device جس میں آپ input اور data کو computer سے لیتے ہیں input computer کو provide کرتے ہیں اور اس سے output لیتے ہیں آپ option B cancer یہ بھی computer کا question number 25 چھوڑیں 26 بھی 27 1 minute صرف 1 minute دیجئے 27 بھی چھوڑیں 28 29 30 31 32 37 تک میرے خیال میں چھوڑیں گے آپ شاید 36 تک آپ skip کر دیں اس کے بعد 37 دیکھیں geometric کس زبان کا لفظ ہے تو geometric Greek زبان کا لفظ option C answer جس جملے میں کسین کے درست استعمال کی نشان دہی کریں تو اس لم کسین آپ نے جب extra information بتانی ہوتی ہے تو آپ پھر کیا کرتے ہیں جی کہ آپ اس کو نا اس میں لکھ دیتے ہیں تو اس لم رات دیر سے آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ اس لم میرا ہمسایہ رات دیر سے آتا ہے تو میرا ہمسایہ آپ اس کو کسین کے اندر لکھ دیں گے تو اس کے بعد آپ گزشتہ سال چاول کی فصل کم ہوئی اسم نکرہ کے اعتبار سے سال کیا ہے جی تو سال ہے جی کیونکہ سال ایک زمانہ ہے تو اسم ظرف زمان ہوگا آپ اپشن اس کانسر اس کے بعد قویسن نمبر 40 پہ آ جائیں جی قویسن نمبر 40 ہے جی ہمارے پاس درست محاورہ ہے جی چراغ تلے اندھیرہ اپشن بی آنسر ہے جی اس کے بعد 41 پہ یہ کبھی قویسن ریپیٹڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اس کو آپ سکیپ کر سکتے ہیں پچھلے ہفتے چنیوٹ بلوچی پویٹ واش فرینڈ آف فیض احمد فیض تو میر گل خان ناصر ہے جی جو بلوچی پویٹ اور فیض احمد فیض کے دوست ہیں آپشن بیس کانسر اور یہ اردو کا قویسن ہے جی جابر بن حیان کب ان کی ڈیت ہوئی ہے جی یہ ایک کمیسٹی کے سائنس دان ہے تو آٹھ سو پندر ایڈی کے اندر ان کی ڈیت ہوئی ہے آپشن بیس کانسر اور یہ آپ کے پاس ایبیڈی سائنس کا قویسن ہے اس کے بعد فورٹی فور اس میں اللہ کی نشان دہی کریں تو اس میں اللہ یہاں پہ سوئی اور کینچی ہے یہ بھی ریپیٹ ہو جائے اردو کے اندر بہت کم چانس ہے تو آپشن سی اس کانسر ہے یہاں پہ دی ہونا چاہیے سوئی اور کینچی اس کے بعد فورٹی فائی تو مکہ کا فتح ہے اسلامیت کا قویسن ہے اس کے بعد لہکہ اندیش سے بننے والے درست الفاظ کی فرست کون سی ہے تو آپشن دی اگر دیکھیں دور اندیش خیر اندیش اور مسلحت اندیش آپشن ڈی آنسر ہے اس کا یہ بھی مشکل ہے اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ کیونکہ یہ نومی سکیل کا پیپر ہے اس کے اندر جو اردو کے قصن ہوں بہت سیمپل لیول پر انہوں نے دی ہوں تو یہ تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہے کہ ریپیٹ نہ سادھی ہے خوبصورت لڑکی ہے اس جملے میں خوبصورت قوائد کی روح سے کیا تو یہ اپشن سی سکانسر ہے اس کو بھی چھوڑ سکتے آپ اس کے بعد منی آرڈر میں وصول کرنے والے کا نام پر لکھا جاتا ہے تو حصول کرنے والے کالم میں لکھا جاتا ہے آپشن ڈی سکانسر ہے یہ بھی چھوڑ دیں یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ردیف وار الفاظ کی ترتیب کیا ہے آپشن ڈی سکانسر ہے بات کام بات اجازت اس کو بھی چھوڑ دیں یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی پیپر میں دوبارہ نہیں ریپیٹ 51 کریں یہ آسکتا ہے دیکھو ڈیچ کی سکروٹ بیٹھتا ہے دیکھو اونٹ کی سکروٹ بیٹھتا ہے آپشن سی آنسر ہے اس کے بعد یہ 52 بھی چھوڑ دیں ویسے اس کا آنسر حکم نامہ ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ویسے یہ ریپیٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح کے کوئیسر نہ ریپیٹ نہیں ہوتے ہیں پیپر میں یہ بس نویں سکیل یا ساتھیں سکیل کے لیے دے دی جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ریپیٹ نہیں ہوتے پاکستان میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والی غزائی فصل کونسی ہے جی تو گندوں میں آپشن ڈی اس کانسر ہے یہ بھی ریپیٹ نہ ہونے کے برابر ہے اس کے بعد معنی کے لحاظ سے معنی کے لحاظ سے نظریہ کی بنیاد کیا ہے تو تریخ اور جغرافی آپشن سی اس کانسر یہ بھی سمپل سا اس کو بھی چھوڑ دیں نیم نون مسلم نیبر کنٹریز پاکستان یہ آ سکتا ہے تو جو نون مسلم نیبر کنٹریز ہیں تو وہ انڈیا اور چائنا آپشن بی اس کانسر ہے اور یہ بھی پاکستان جغرافی کا کنسر آپ اس کو جگرافی میں کر لیں ٹھیک اور انڈونیشیا وہ ملکہ جو مسلم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پہلی نمبر آتا ہے جس میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ نائنٹی سیون پرسنٹ جو آبادی ہے اور اس کو بھی آپ جی کے اندر رکھ اس کے بعد کرپس تجویز میں تیہ پایا گیا کہ انگریز دورانے جنگ ہندوستان کا اقتدار اپنے پاس رکھے گا اور یہ انگلیش میں آپ سے پوچھ سکتا ہے دوبارہ اردو میں یہ نہیں آئے گا اگر نومے یا ساتھویں سکیل کا پیپر ہوتا ہے تو پھر آ سکتا ہے ورنہ نہیں ففٹی ایٹ حاجی کے موقع پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی انہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے خواتین کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا تو صفہ اور مروہ کے درمیان انہوں نے ساتھ چکر لگائے یہ ساری یہ قصہ یہ کہانی ہم نے سنی ہوئی ہے اکثر جو عید الازہہ کے موقع پر یہ ہمیں بتائی جاتی ہے تو حضرت حاجرہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے صفہ اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان تو آپ نے صفہ سے مروہ صفہ سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا یہ بھی پیپر میں کوئی سن آیا ہے کہ آپ نے چکر کانا سے سٹارٹ کیا تھا تو صفہ سے سٹارٹ کیا تھا تو صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ آپ نے ساتھ چکر لگائے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ جب آپ صحیح کرتے ہیں تو آپ حضرت حاجرہ ان کی سنت پوری کر رہے ہوتے ہیں اسلامیت کا کوئسن ہے کوئسن نمبر پاکستان کی اہم ترین درامت درامداد کونسی ہیں جی تو پاکستان کی جو اہم ترین درامت کا مطلب ہوتا ہے بسیکلی امپورٹ پاکستان جو باہر سے چیزیں منگواتا ہے امپورٹ کرتا ہے کیونکہ کسی کے در پہ آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے در میں یعنی جو چیزیں آتی ہیں درامداد اس کو بولتے ہیں تو امپورٹ کرتا ہے پاکستان پٹرولیم پرڈکٹس اور ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے برامداد جو بے سے باہر جاتے ہیں برامداد اس کو بولتے ہیں تو ہم یہ کپاس چاول وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جی وہ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں آپشن سی آنسر ہے جی اس کا چلو گوزہ کا درخت کہاں پایا جاتا ہے یہ بھی نہ ہونے کے برابر کوسن آجے دوبارہ تو آجے تو کم بارش والے پہاڑی علاقے میں آپشن سی اس کا آنسر ہے دریائے سندھ جا کر گرتا ہے تو یہ دریائے سندھ جو انڈس ریور ہے نا جی وہ ارابین سی میں گرتا ہے بہرہ عرب میں گرے گا یہ آپشن سی اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے نا جی یہ جو گرافی کا کوسن ہے جی کوسن نمبر سکسٹی ٹو صوبہ کے پی کے سے تعلق رکھنے والے صوفی بزرگ کا نام ہے جی رحمان بابا ٹھیک ہے جی آپشن ڈی اس کا آنسر ہے جی اور یہ جی کے کا کوسن ہے کوسن نمبر سکسٹی ٹری جنوبی پنجاب میں پائی جانے والی نہرے ہیں جی تو ان کو بارانی نہرے کہتے ہیں جی آپشن ڈی اس کا آنسر ہے یہ بھی شاید نہ ہی ریپیٹ ہو یہ بھی نہ ہونے کے برابر یہ اس کو بھی اگر آپ کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے سکسٹی فور نہرو رپورٹ ہندو ذہنیت کی عقاس تھی جس میں جس میں کیا کیا جی جس میں مسلمانوں کے مفاد کو رد کیا گیا آپشن سی اس کا آنسر ہے اور یہ انڈین ہسٹری کا قوصہ نمبر سکسٹی فائیو دیکھیں جی اسلامی اور مشرقی پہلو کا اظہار ہوتا ہے جی تو پاکستانی ثقافت سے ہوتا ہے آپشن سی اس کا آنسر ہے اور یہ جی پاکستان ہسٹری کے اندر رفنے جی اس کو پاکستان ہسٹری کا قوصہ نمبر سکسٹی سیون دا پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ پاسٹ تو یہ دوہزار سولہ کے اندر پاس ہوا ہے آپشن سی اس کا آنسر ہے اور یہ کرنٹ افیرز کا قوصہ نتھا لیکن جی کے میں رکھ لیں اب اس کو جی کے میں رکھ لیں کیونکہ یہ کافی پرانا ہو گیا ہے اس کے بعد مسلم لیگ نے انیس سو پنتالی سے انیس سو چیلیس کے الیکشن میں عظیم کامیابی حاصل کی جس سے ثابت ہوا کہ مسلم لیگ کی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے آپشن ڈی آنسر ہے یہ انڈیان ہسٹی کا قوصہ نمبر سکسٹی نائن خارجہ پولیسی کیا ہوتی ہے جی تو یہ پاکستان افیرز کا قوصہ نا اس کو آپ جی کے اندر رکھ لیں خارجہ پولیسی نا فورن پولیسی تو بیرون ممالک سے تعلقات کو خارجہ پولیسی بولتے ہیں آپشن ڈی اس کا آنسر ہے کیونکہ پاکستان کا ذکر نہیں نہ ہوا تو اس وجہ سے آپ اس کو جی کے میں رکھ لیں تو خارجہ پولیسی کیا ہوتی ہے جی جو فورن آپ کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں ممالک کے ساتھ تو اس کو بیرون ممالک سے تعلقات اس کو ہم خارجہ پولیسی بولتے ہیں آپشن ڈی آنسر ہے جی اس کا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے لہٰذا وہ دنیا میں کیا قائم رکھنا چاہتا ہے جی امن آپشن ڈی اس کا آنسر ہے فلسطین کے لیے ہم نے نہیں لڑنا کیونکہ ہم امن رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس کا سوال ہونا ہے پروپر مسلمانوں سے جی کہ آپ کو کتنا امن رکھنا تھا اور کب رکھنا تھا کب نہیں رکھنا تھا تو خیر سیمٹی ون وادی ایک اجال میں پایا جانے والا گلیشن کونس ہے جی تو بطورہ آپشن ڈی اس کانسر ہے جی اور جی کے کا قویسن ہے قویسن نمبر سیمٹی ٹو نواز شریف کے دوسرے دور میں تیرویہ آئینی ترمیم کے تحت اس کو نا یہ پریزیڈنٹ کے جو اختیارات تھے اس کو محدود کر دیا گیا تھا تو صدر کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا آپشن ڈی اس کانسر ہے جی اور یہ پاکستان ہسٹری کا پرسن ہے قویسن نمبر سیمٹی تھری تقسیم کے وقت پاکستان کے حصے میں آنے والے کارخانے اور بینکوں کی تعداد اس کا نا ویسے میں نے کافی اگزیکٹ آنسر ڈونڈا ہے کی میں کیونکہ نا یہ دیا نہیں ہوا تھا اس کو میں نے سرچ بھی کیا تھا تو یہ نا مجھے صرف اور صرف جو بینک کہنا ان کی تعداد ملی تھی اور وہ بھی تعداد انہوں نے بتائی ہوئی تھی فورٹی فائیو تو یہ اس کے قریب ترین ہے جی فورٹی فور اینڈ نائنٹی نائن ویسے مشکل ہے کہ یہ قویسن دوبارہ رپیٹ ہو لیکن اس کا جو اگزیکٹ آنسر ہے وہ آپشن ڈی بنتا ہے جی آپشن ڈی آنسر ہے جی اس کا اور یہ پاکستان ہسٹری کا قویسن ہے جی اس کے بعد قویسن نمبر سیمٹی فور کس ریجن میں تھل کا ریگستان پھیلا ہوا ہے تو یہ بسیکلی نا پنجاب کے اندر ہے جی یہ میاں والی خوشاب لیا اور بکھر یہ پنجاب کے علاقے ہیں تو آپشن ڈی اس کا آنسر ہے جی اور یہ آپ اس کو جو ہے وہ جیگرافی کے اندر رکھ لیں قویسن نمبر سیمٹی فائی تو ان کا نام ہے جی حبا ختون صاحبہ آپشن ڈی اس کا آنسر ہے جی اور جی کے کا قویسن ہے سیمٹی سکس آپشن آبادی کی گنتی کا عمل کیا کہلاتا ہے جی سینسز کہلاتا ہے مردم شماری آپشن ڈی اس کا آنسر اور جی کے کا قویسن ہے جی اس کے بعد قویسن نمبر سیمٹی سیون کسی قوم کا رہن سین رسم و رواج سماجی اور مذہبی اقدار ظاہر کرتے ہیں جی اور مذہبی او سکافت کو ظاہر کرتے ہیں آپشن ڈی اس کا آنسر ہے جی کے کے اندر رکھ لیں جی سینٹرو سوم فارنڈ فارم دہ سپنڈل فائبر تو سینٹرو سومز کیا بناتے ہیں جی یہ سپنڈلز بناتے ہیں آپشن اے اس کا آنسر ہے اور یہ ایفیڈے سائنس کا کوسن ہے کوسن نمبر سیمٹی نائن ایک ایمیجنری لائن جو کہ آپ کو نظر نہیں آتی ٹھیک ہے جی ایمیجنری لائن جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے جس کے گرد ایک جو ایفیڈے سائنس کا کوسن ہے آپشن سی آنسر ہے جی اس کا ایفیڈے سائنس کا کوسن ہے ایٹی انزائمز آر میڈ اپ آف انزائم جو ہے نا وہ پروٹین سے ملکے بنے ہوتے ہیں آپشن بی اس کا آنسر ہے ایفیڈے سائنس کا کوسن ہے جی کوسن نمبر ایٹی ون بٹیوں میں استعمال ہونے والے تھرما میٹر میں کون سی دھاتیں استعمال ہوتی ہیں تو آپشن بی اس کا آنسر ہے سٹیل اینڈ کوپر یہ بھی ایفیڈے سائنس کا کوسن ہے اس کے بعد جی ہمارے پاس ایٹی ٹو گریوٹیشن کا جو قانون ہے وہ نیوٹن کے سیکنڈ لا آف موشن سے مطابقت رکھتا ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے جی آپشن بی اس کا آنسر ہے ایفیڈے سائنس کا کوسن ہے ایٹی تھری انسانی آنکھ میں کسی جسم کا ایمہ جی ریٹینا پہ بنتا ہے تو ریٹینا کہاں پہ ہے جی آپشن بی اس کا آنسر ہے جی ریٹینا آپشن بی تو یہ بھی ایفیڈے سائنس کا کوسن ہے جو بیسک فوٹو سنثیٹک پیگمنٹ ہے وہ کلورو فیل ا ہے جی آپشن سی آنسر ہے اور یہ بھی ایفیڈے سائنس کا کوسن ہے کوسن نمبر ایٹی فائی ایٹموسفیرک پریشر is measured with تو جو ایٹموسفیرک پریشر ہے وہ بیرو میٹر سے measure کیا جاتا ہے آپشن بی اس کا آنسر ہے اور یہ بھی ایفیڈے سائنس کا کوسن ہے اس کے بعد ایٹی سکس تو ریڈ بلیڈ سیل جو ہے نا جی وہ اکسیجن کو پوری آپ کی جسم میں لے کے موو کرتے ہیں جی تو آپشن ڈی اس کا آنسر ہے ریڈ بلیڈ سیل اور ایفیڈے سائنس کا کوسن ہے ایٹی سیون موٹی جلد والے خوشکترین محول میں رہنے والے پودے کیا کل آتے ہیں جی تو ان کو زیرو فائیڈز بولتے ہیں آپشن سی اس کا آنسر ہے اور یہ بھی ایفیڈے سائنس کا کوسن ہے جی ایٹی ایٹ بٹر ایز کال یونیورسل سوالونٹ بھی کاؤز آف کیونکہ پانی جو ہے نا جی اس کی یونیورسل ایک سوالونٹ نیچر ہے اس کے اندر ہر چیز جو ہے نا جی وہ حل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ ہے جی ایک تو پولر نیچر ہے اس کی اور دوسرا ہیڈروجن باونک ٹھیک ہے جی آپشن سی اس کانسر آپشن سón ڈی اس کانسر بنے گا جی بوت ا اند بی پولر نیچر ہے اور ہیڈروجن باونک ہے تو آپشن ڈ ایسیڈک بھی کریکٹریسٹکس ہوں اور بیسک بھی ہوں تو ان اکسائیڈز کو ہم ایمفورٹیرک اکسائیڈ بولتے ہیں ایمفورٹیرک آپشن سی اس کا انصر ہے اور یہ بھی ایویڈے سائنس کا کسٹن ہے اس میں تو خیال اس نے کافی ایویڈے سائنس پوچھ لیا نائنٹی سولوے پروسیس اس یوزڈ فور دا منفیکچر آف تو سوڈیم کاربونیٹ بنانے کے لیے سولوے پروسیس کیا جاتا ہے یہ بھی ایویڈے سائنس کا کسٹن ہے کسٹن نمبر نائنٹی ون جس کو ہم کریکنگ بولتے ہیں آپشن بی آنسر ہے ایویڈے سائنس نائنٹی ٹو آپشن سی اس کا انصر ہے اور یہ بھی ایویڈے سائنس کا کسٹن ہے شادی شدہ زانی شریعت کی روح سے کس سزا کا مجھتے کا جی تو رجم کیا جاتا ہے آپشن دیکھ لیتے ہیں اس کا رجم ہے بی نمبر پر آپشن بی اس کانسر اور یہ اسلامیت کا کسٹن ہے اب یہ سارے اسلامیت کیا جائیں گے مالک کی کم از کم مقدار جس پر زکاة واجب ہوتی ہے اسے نصاب بولتے ہیں آپشن بی آنسر ہے جیس کا حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت کو فرقان بولتے ہیں آپشن بی اس کے بعد نائنٹی سکس میں قرآن کریم میں اونٹھنی کا موجزہ کس پیغمبر سے منصوب ہے تو حضرت صالح علیہ السلام یہ میں نے آپ کو سارا بتایا ہو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو اونٹھنی والا نبی کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کی قوم نے ان سے طلب کی تھی اونٹھنی کے ایک اونٹھنی جو ہے نا جی وہ آپ اس پہاڑ میں سے نمودار کریں کیونکہ حاملہ ہو ٹھیک ہے جی تو ایک اہمر بدبخت نے اس کی جو ہے وہ پہنچے یعنی کہ اس کی ٹانگیں کار دی تھی تو پھر ان کے اوپر جو ہے نا جی اس نے چیخ ماری تو وہ زلزلے کا عذاب آ گیا تھا تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ اردھ کو ایک قائزہ آب آئے ہوئے یہ سارے کوسن آپ کو کروائے ہوئے نائنٹی سیون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے تو غزوہ اہت میں آپشن بیس کانسر ہے بسی کلی حضور کے دانت مبارک شہید نہیں ہوئے تھے بسی کلی نا سعید بن ابی بکاس کا بھائی ہے جی اتبا بن ابی بکاس یہ بدبخت نے کیا کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک پہ لگا تو حضور کے دانتوں سے خون رسنا ہو گیا خون جاری ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہوش ہو گئے غشی تاری ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہوش ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف ہوئی تو یہ دانت مکمل اس طرح شہید نہیں ہوئے تھے کہ مطلب گر جاتے یا ٹوٹ جاتے اس طرح نہیں ہوا معاملہ صرف خون رسا تھا تو یہ غزوہ احد میں ہوا ہے اپشن بی آنسر ہے اس کا اس کے بعد 98 بغیر باپ کے موجزانہ طور پر کون پیدا ہوئے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپشن ڈیس کانسر ہے یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور پچیس سال پچیس دفعہ ان کا ذکر قرآن جید میں آیا ہوا ہے اور انبیاء میں سے سب سے کم عمر ان کی ہے تیس سے تیتی سال یہ سارے قصن آیا ہوئے ہیں پاس پیپرز میں اور موجزانہ طور پر بغیر ماں اور باپ کے کون پیدا ہوئے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبہ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد 99 جب مومنوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا کیا بڑھ جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور سبحان اللہ کہنے کو اسطلاح میں کیا بولتے ہیں اس کو تصویح کرنا بولتے ہیں اپشن اے آنسر ہے جی اس کا اور یہ آپ کے سامنے آنسر کیز ہیں اگر کوئی میچ کرنا چاہے بعد میں پی ڈی اپ آپ کو شیئر کیا ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو خیال رکھئے گا اپنا اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ٹھیک ہے جی کومنٹس کر سکتے ہیں آپ اور ان لوگوں تک ضرور اس ویڈیو کو پنچائیں جو کہ ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ وہ ان پیپرز کو پرپیئر کر کے اپنی جو ففٹی تو سکسٹی پرسنٹ تیاری ہے وہ مکمل کریں ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھئے گا کل انشاءاللہ ہم بار میں پیپر کے ساتھ ملتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کچھ کیز آگے بھی ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں جی کل انشاءاللہ ہم موڈل پیپر ایک سو تیس کریں گے یہ بھی کیز آپ کے سامنے ہے جی اگر کوئی نوڈ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے جی تو دیکھ سکتا ہے بلکہ پی ڈی ایف آپ کو شیئر کیا ہے ضرورت نہیں ہے جی پی ڈی ایف شیئر کیا ہے آپ کو اللہ حافظ